السلام علیکم موزز ویور حکیم محمد سرور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو ٹوپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے موزز ویور آج کے اس ویڈیو کا ٹوپک جو ہے وہ اس سب گول چھلکے کے اوپر اور اس سب گول ثابت کے اوپر ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے نقصان کیا کیا ہے ان کے تمام طرح باتیں جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو کے اندرہ ہم کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو مل سکے موزز ویور سب سے ضروری اور اہم چیز ہوتی ہے طریقہ استعمال طریقہ استعمال بہت ضروری ہے کسی بھی چیز سے فائدہ لینے کے لئے آج انشاءاللہ پہلے میں سارے اس کے فائدے بیان کروں گا پھر نقصان بیان کروں گا اور کھانے کا طریقہ مزاج کے بارے میں بات کریں گے اس سب گول چھلکے کا اور ثابت کا جو مزاج ہوتا ہے دونوں کا وہ سرد تر ہوتا ہے درجہ دوم میں اس سب گول چھلکا جو ہے وہ ہائی بلیڈ پریشر میں بہت مفید ہے قبض میں بہت مفید ہے پیچس میں بہت مفید ہے میدے کی تضابیت کم کرنے کے لئے بہت زیادہ مفید چیز ہے اور اس سب گول ثابت کی اگر بات کریں تو اس سب گول ثابت جو ہے وہ زیادہ تر قبض ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سب گول چھلکا استعمال کرتے ہیں اس لئے میں زیادہ جو ہے وہ چھلکے کے بارے میں بات کروں گا اس سب گول ثابت کے بارے میں بھی بات کریں گے ابھی طریقہ استعمال کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ استعمال کس طرح کیا جائے کہ یہ میں فائدہ دے جن لوگوں کا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے وہ جیسے ہی ان کا ہائی بلیڈ پریشر ہو وہ اس کا ایک چمچ جو ہے وہ پھاک کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیں فوراں ان کا جو بلیڈ پریشر ہے وہ نارمل ہو جائے گا یہ طریقہ کر ہے ہائی بلیڈ پریشر میں اگر کسی کو پیچس ہیں تو وہ اس کو دہی میں ڈال کر استعمال کریں یا خوشک بھی کھا کے اوپر سے زیادہ پانی پیئیں یعنی ایک گلاس کم ہے دو تین گلاس پانی پیئیں تاکہ یہ خوشک ہوتا ہے تاکہ اچھے سے یہ چپکے نہیں اور جو قبض جن کو بہت زیادہ ہے وہ اس کو بھگو کر استعمال کریں اور دن میں استعمال کریں رات کو استعمال نہ کریں اس کو رات کو بھگو کر رکھ دیں دودھ میں پانی میں جیسے آپ کو بہتر لگے آپ دن میں استعمال اس کو پی کے تو اپنے کام پہ چلے جائیں یہ حضم ہوگا تو یہ ملین ہوتا ہے یہ پیٹ کو نرم کرے گا اور اس سب گول ثابت کی بات کریں اس سب گول ثابت بہتر سب سے بہتر ہوتا ہے کہ اس کے بیج ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں کھانے میں یہ بیج کافی سخت ہوتے ہیں اگر آپ اس کو خوشک حالت میں ہی کھائیں تو آپ اس کو چبا کر استعمال کریں اچھی طرح سے چبا کر پھر استعمال کریں اگر آپ اس کو بھگو کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں کہ پوری رات کو بھگو دیں پوری رات یہ جب پھول جائے اچھی طرح نرم ہو جائے تو پھر آپ اس کو استعمال کریں یہ قبض ختم کرنے کے لئے بہترین چیز رہے گی اگر ایسے آپ خوشک حالت میں کھائیں تو آپ دس سے بارہ دانے اس سب گول ثابت کے دس سے بارہ دانے تارہ میرا تارہ میرا کی بیچ یہ دونوں ملا کر استعمال کریں یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے قبض کے لئے اور ہائی بلیڈ پریشر میں بھی فائدہ کرے گا اگر آپ اسے خوشک حالت میں کھائیں تو اس کو اچھی طریقے سے چبا کے کھائیں اگر بھگو کر استعمال کرنا چاہیں تو بھگو کر استعمال کرنا چاہیں بہت سارے لوگ اس کو پکا کر بھی استعمال کرتے ہیں اس کی کھیر بنا کر اس کو دودھ میں پکا لیں مناسب سی میٹھا ڈال کے جو لوگ میٹھا نہ شامل کرنا چاہیں نہ کریں اس کو ایک دو وائل دے کے دودھ میں تو اس کو کھالیں بہت فائدہ کرے گا اس سب گول چھلکا جو ہے وہ کیسٹرول کم کرنے کے لئے بہت ہی زبردست چیز ہے ہائی بلیڈ پریشر کے لئے زبردست چیز ہے جن لوگوں کو پیچس ہیں وہ دہی میں ڈال کر استعمال کریں جن کو قبض ہے وہ اس کو بھگو کر استعمال کریں یہ پیڑ کو نرم کرے گا آپ کو پکھانا جو ہے وہ اچھا صحیح سے آئے گا نرم آئے گا اور آپ کا جو تضابیت ہے میدے کی وہ ختم ہو جائے گی جن کے موں کے اندر چھالے بن جاتے ہیں ان کو فائدہ کرے گا وہ دو تین دن تک اس کو استعمال کریں اس سب گول چھلکے کو ویڈیو پسندہ ہی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بروڑ کر دیں